شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا عصال سواب کیا جا سکتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا عصال سواب نہیں کیا جا سکتا چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن مجید کا عصال سواب کیا جا سکتا ہے لہذا دلائل میں وہ پیش کروں گا باقی اگر منوانا کسی کو ہمارا کام نہیں ہے بھائی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں زد بھی آ جاتے ہیں بھائی بات دل کو نہیں لگتی تو نہ مانو میرے بھائی اس میں غصے والی کوئی بات نہیں ہے دل مانتا تو مان لو نہیں مانتا آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں ہم اپنا کام کرتے رہنے دیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأو یاسین علی موتاکم سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑا کرو اور اگلی روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی اپنے بیٹے آپ کو وسیعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے جب میری روح پرواز کر جائے تم مجھے بغلی قبر کے اندر دفن کرنا اور جب تم مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بسم اللہ وعلیم اللہ کی رسول اللہ پڑھنا اور جب میری قبر پر مٹی کو برابر کر چکو تو میرے سرحانے سورت البقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی طرف سورت البقرہ کی آخری آیات کو پڑھنا تو ظاہر ہے کہ قرآن سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحابی اپنے بیٹے جو تعبی تھے انہیں جو ہے وہ حکم دے رہی ہیں کہ میری قبر پر یوں کرنا اور امام قرتبی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی قبر پر قرآن پڑھنے کو بدل سمجھتے تھے لیکن جب یہ روایہ جو میں نے ابھی بیان کی ہے یہ روایہ جب ان کو پہنچی تو انہوں نے اپنے فتوے سے بھجوع فرما دیا تھا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے ہر مومن کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے خیر اور شر کے عمال کو لکھتے ہیں جب یہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے دونوں اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا یہ مومن تو دنیا سے چلا گیا قبر کی پاتان میں اتر گیا کیا ہم آسمان کے طرف آ جائیں آسمان کی طرف اوپر آ جائیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا آسمان فرشتوں سے تسبیح کرنے والے فرشتوں سے برا ہوا ہے وہ سوال کرتے ہیں کیا ہم زمین پر تیری تسبیح کریں اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق تسبیح کرنے والی ایسی مخلوق سے پوری زمین بری ہوئی ہے وہ پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تسبیح کہاں کریں تو اللہ فرماتے ہیں تم میرے مومن کے قبر کے پاس رکے رہو اور وہاں تسبیح سبحان اللہ میری تحمید الحمدللہ میری تکبیر اللہ اکبر اور ایک نواعیت کے اندر آتا ہے میری تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور قیامت تک اس مومن کے خاتے میں اس کا ثواب لکھتے رہو تو قرآن بھی ذکر سبحان اللہ بھی ذکر الحمدللہ بھی ذکر ہے اور اس حدیث سے ثابت ہوا جب قرآن بھی ذکر سبحان اللہ بھی ذکر ہے الحمدللہ بھی ذکر ہے اور مومن کو اس ذکر کے ذریعے جو ہے وہ فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح کے ذریعے مردے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں حضرت بقات الحنابللہ کے اندر لکھا ہے امام احمد بالحمبر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی قبرستان میں داخل ہو وہ تین دفعہ آیت القرسی پڑھے تین دفعہ قل هو اللہ واحد پڑھے اور یوں کہے کہ اللہ اس کا ثواب قبروانوں کو عطا فرما اور طبقات الحنابللہ کی دوسری روایت کے مطابق امام احمد حمل فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی قبرستان میں داخل ہو تو وہ سورة الفاتحہ معوضتین یعنی قل عوض برب الفلق قل عوض رب الناس اور قل هو اللہ واحد پڑے اور یوں کہے کہ اس کا ثواب میں نے ان قبروانوں کو دے دیا ان قبروانوں کو میں نے اس کا ثواب کر دیا تو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے حضرت مارد بن دینہ کہتے ہیں کہ میں جمعے کی رات کو داخل ہوا قبرستان میں میں نے ایک نور دیکھا تو میں نے نور جیسے ہی دیکھا تو ہیرانگی کے ساتھ میں نے کہا لا ایرہ الا اللہ اللہ نے مردوں کو بخش دیا تو غیب سے کعواز آئی کہا کہ یہ ایک مسلمان کا اپنے قبرستان والے بھائیوں کی طرف بیجا ہوا ایک نور ہے ایک طوبہ ہے میں نے کہا تمہیں قسم ہو مجھے بتا دو یہ کون سا نور ہے کہا کہ ایک مسلمان یا جیسے جراب کو قیام کیا قیام کر کے وضو کیا یعنی اس نے وضو کیا پھر اتیام کیا دو رکعہ نفل پڑی اور نفل پڑ یعنی نفل کے اندر اس نے سور فادحہ کے بعد یا یو الكافرون دوسری رکعہ کے اندر سور فادحہ کے بعد قلو اللہ ہوا پڑھا اور کہا کہ اللہ اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دے اللہ نے اس کے بعد نور بیجا قبرستان کے اندر اور وسط اتا فرما دی مارک بن دینار کہتے ہیں کہ میں ہر جمعہ یعنی ہر جمعہ کی رات کو دو نفل پڑتا اور امت کے لیے جو ہمارے بائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے میں جو ہے وہ اسارے ثواب کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ عرمی وسلم کو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے مارک بن دینار تُو میری امت کے لوگوں پر جو ہے وہ شفقت کرتا رہا اور نور پیشتا رہا جتنی مرتبہ تُو نے نور کا توفہ بھیجا ہے اتنی تعداد میں اللہ نے تیرے خاتے میں جو ہے وہ نیکیاں بھی لکھی اور تیری مغفرت بھی فرما دی اور جنت کے محل کے اندر تیرے لیے ایک مکان بھی بنوایا ہے جس کا نام منیف ہے میں نے کہا اللہ کے رسول منیف کا معنی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کا بالا خانہ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انسار جو صحابہ تھے وہ مردوں کے پاس قرآن مجید پڑھنے کو جو ہے وہ مستہم قرار دیتے تھے اور دوسری روایت کی مطابق انسار جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا اس کی قبر پر جان کے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے اور ایک اور روایت کی مطابق انسار جو صحابہ تھے وہ مومن جو دنیا سے چلا جاتا اس کی قبر پر جا کے صورت البقاء پڑھا کرتے تھے تو یہاں سے یہ خواب جو میں نے اب کو بھی بیان کی ہے یہ حجت اگر نہ بھی ہو لیکن شریعت کے اصولوں کے تحت استجھاعت کرنا یہ بھی درست ہے اور قرآن میں میں آخری بات کہتا ہوں کہ جس طرح روزے کا حصال سواب کرنا درست ہے اور روزے کا حصال سواب کرنا درست ہے تو پھر قرآن میں جید کا حصال سواب کرنا کیوں کہ درست نہیں ہوگا روزے کے اندر تو عمل کو چھوڑا جاتا ہے اور روزے کے اندر تو کھانے پینے کو شہوات کو چھوڑا جاتا ہے جبکہ قرآن میں جید کو پڑھا جاتا ہے جب قرآن میں جید کو پڑھا جاتا ہے حالانکہ قرآن میں جید کو پڑھنا اور روزے رکھنا یہ دونوں بدنی عبادات ہیں جس طرح روزے کا حسان سواب کرنا درست ہے اس طرح قرآن مجید کا حسان سواب کرنا بھی درست ہے